عزرہ چھٹا باب، تبدارہ بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانہ میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی چنانچہ اخمتہ کے محل میں جو مادے کے صوبہ میں واقع ہے ایک تومار ملا جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں اس کی انچائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی ساٹھ ہاتھ ہو تین ردے بھاری پتھروں کے اور ایک ردہ نئی لکڑی کا ہو اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برطن بھی جن کو نبکت نظر اس حیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں اور یروشلم کی حیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا سو تو اے دریا پار کے حاکم تیتنی اور شطر بزنی اور تمہارے افراسکی رفیق جو دریا پار ہیں تم وہاں سے دور رہو خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ تعمیر کریں علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خیراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو یعنی بچڑے اور مینڈے اور حلوان اور جتنا گے ہوں اور نمک اور می اور تیل وہ کہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں وہ سب بلا ناغا روز بروز ان کو دیا جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کودا خانہ بنا دیا جائے اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے دھانے کی گھر سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بھڑائیں غارت کریں مجھ دارا نے حکم دیا ہے اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو تب دریہ پار کے حاکم تتنی اور شتر بزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا سو یہودیوں کے بزرگ حاجی نبی اور ذکریہ بن عدو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا اور شاہ فارس ارتک شاستہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا سو یہ مسکن عدار کے مہینے کی تیسری تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے چھٹے برس تمام ہوا اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر سو بیل اور دو سو مینڈھے اور چار سو برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق بارہ بکرے چڑھائے اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا اور پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فیصہ منائی کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یکتن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا وہ سب کے سب پاک تھے اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فیصہ کو زبا کیا اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے فیصہ کھایا اور خوشی کے ساتھ سات دن تک فطیری روٹی کی عید منائی کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہِ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے